موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فیدان علم سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں جامعات المدینہ کے طلبہ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات یا ان طلبہ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں جو عموماً اساتذہ سے دیگر اسلامی بھائیوں سے پوچھتے رہتے ہیں ان کے جوابات الحمدللہ ہم مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں سوالات کے بقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے کل برود قیامت میں اس کے ساتھ مسافحہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالات کا آغاز کرتے ہیں حضور اکثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے عالم عالم بیان کرے عالم کے یہ معاملات عالم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں تو جو درس نظامی کے طلبہ ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں مختلف درجات میں ہیں تو کیا ان کے اوپر لفظ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے ان کو عالم کہا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ کے اوپر عالم کا اطلاق جو ہے ایک تو ہے با اعتبار ما یعولو الیہ جو آپ کتابوں کے اندر لفظ پڑھتے ہیں یعنی انجامی کار کے اعتبار سے تو اس اعتبار سے تو درست ہے یعنی مولانا کہہ دیا جیدہ مولانا صاحب آپ تشریف لائیں تو یہ کیا ہے با اعتبار ما یعولو الیہ کہ بالآخر نتیجتا آخر کار کے اندر یہ عالم بنیں گے تو اس اعتبار سے تو اطلاق جو ہے وہ شائز آئے ہے اس طرح تو اطلاق کیا جا سکتا ہے اور بقیہ اس کے علاوہ کہ حقیقتا اس پر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں یہی عرض ہے کہ علم کا داروں مدار جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ یہ کون سے درجے میں پڑھتا ہے یا یہ سب کچھ پڑھ کے فارغ ہو چکا عالم ہونے کا جو اطلاق ہے اس کا داروں مدار علم کے اوپر ہے اب اگر کسی کو اولہ ثانیہ کے اندر ہی اتنا علم حاصل ہو گیا کہ جس پر عالم کا اطلاق درست ہو تو اسے عالم کہہ سکتے ہیں اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر وہ دورہ حدیثیں فارغ بھی ہو جائے تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا اب عالم کے لیے جو اقل ما یطلاقو علیہ العالم وہ سب سے کم تر درجہ کہ جس پر کسی پر عالم کا شرعن حقیقتا اطلاق کیا جا سکے وہ عالی حضرت الرحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اقائد کے اندر مستقل ہو یعنی جو اسلامی اقائد ہیں انہیں اچھے طریقے سے جانتا ہو اور تمام اقائد کو جانتا ہو جو تمام ضروری اقائد ہیں ان کو جانتا ہو جیسے ضروریات دین ہیں ضروریات اہل سنت ہیں ان سب کو جانتا ہوں اور اس کے ساتھ جو عام ضروری مسائل ہیں اس کا اسے علم ہو عام ضروری مسائل سے مراد یہ نماز روزے کے یا اپنے تجارت کے خرید و فروخ کے نوکری کے جو زندگی میں پیش عام طور پر آتے ہیں جن سے روز مرہ واسطہ ہے ان مسائل کو جانتا ہو اور تیسری صلاحیت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اسے کوئی مزید مسئلہ پیش آئے تو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے یہ تین چیزیں ہیں عقائد کے اندر مستقل ہو یعنی مکمل عقائد کو جو ضروری عقائد ہیں ان کو جانتا ہو دوسرے نمبر پر جو عام روز مرہ کے مسائل ہیں وہ اسے آتے ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے خود کتابوں سے مسائل نکال سکے اس سے مراد بھی اہم اہم مسائل ہوتے ہیں تمام مسائل نہیں کیونکہ تمام مسائل یہ تو عام طور پر بڑا اعلی درجہ کا مفتی ہے وہی نکال سکتا ہے ورنہ تو اچھے اچھے علماء بھی تمام مسائل کتابوں سے نہیں نکال سکتے تو یہ تین چیزیں ہیں یہ جس کے اندر پائی جائیں گی اطلاق ہو سکتا ہے اور یہ تین چیزیں بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ہی ہر طالب علم کے اندر ہی پائی جاتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ متعلقی حاجت ہوتی ہے جیسے عقیدے کا جو معاملہ ہے تو عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھا ہوا لہذا میں عالم ہوں پہلی شرط پائی گئے صرف اطلاق کیفایت نہیں کرتا کیونکہ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں عقائد بھی بڑے اختصار سے بیان ہوئے تو عقیدے کی اور بہت ساری کتابیں وہ متعدد کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے ان کے دلائل پڑھتا ہے اس پر جو ہے وہ اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کون سا عقیدہ کس درجے کا ہے کون سا عقیدہ کس درجے کا ہے یہ بہت ساری کتابیں پڑھنے سے آدمی کو پتا چلتا ہے اور جو روز مرہ کے مسائل ہیں کہ عام طور پر روزانہ نماز کے اندر جو چیزیں پیش آ جاتی ہیں رمضان میں روزوں کے اندر پیش آ جاتی ہیں یا اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر پیش آ جاتی ہیں یا روز مرہ کے مسائل کے اندر وہ بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے یعنی اخلاص ہے ریاکاری ہے تکبر ہے اس کے مقابلے میں آجزی ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا بھی اس کو بلفیل علم حاصل ہو یعنی جو چیزیں بلفیل پیش آ رہی ہیں ان کا علم بھی بلفیل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چیزیں تو بلفیل پیش آ رہی ہیں علم ان کا بلقوہ ہے وہ بلقوہ جو علم ہے وہ تیسرے درجے پر ہے کہ صلاحیت ایسی ہو کہ آدمی کو مزید کوئی پیش آئے تو اب اسے وہ کتابوں سے نکال سکے تو لہذا عقیدے کا بلفیل علم ہو روز مرہ کے مسائل کا بلفیل علم ہو اور اس کے بعد پھر بلقوہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا وہ بھی کتابوں سے مسائل نکال لے گا اس کے لیے بھی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مسائل ہیں کن کتابوں میں فقی ابواب ہوتے کیا ہیں یا تصوف کے اعتبار سے جو باطنی امور ہیں ان کے ابواب ہوتے کیا ہیں ان کی تفصیلات ملتی کہاں پر ہیں تو یہ بھی بہت سارا مطالعہ کرنے کے بعد ہی تیسری صلاحیت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو عالم کی یہ جو ادنا مایو طلاق والیہ العالم کی جو تعریف ہے یہ بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر زید عمر بکر خالد کے اوپر اس کو منتبی کر دے اس کے لیے بھی ایک درجہ چاہیے یہ درجہ جو ہے یہ اولا والے کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا دورے والے کو بھی حاصل نہ ہو تو عالم کی جو ابتدائی تعریف ہے وہ یہ ہے پھر اس کے بعد درس نظامی کے اعتبار سے تو عالم ہر اس شخص کو کہہ دیا جاتا ہے جس نے درس نظامی مکمل کیا یعنی جو مقوف علی اور دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہو گیا اسے عالم کہا جاتا ہے بسکرین اسے عالم نہیں کہا جاتا ہے اسے لفظ اس کے لیے فاضل استعمال ہوتا ہے فاضل درس نظامی کہ اس نے درس نظامی میں دستار فضیلت اصل کر لیا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاضل درس نظامی عالم درس نظامی کا اطلاق جو ہے وہ کوئی ہمارے ہاں معروف نہیں ہے رواج نہیں ہے کہ لفظ عالم کا اطلاق یوں کرتے ہوئے اور باقی وہ ہے کہ جس پر جید عالم کا اطلاق آئے تو جید عالم کا اطلاق جو ہے وہ تو پھر بڑے ایسا دراز کے بعد آتا ہے یعنی وہ عالم کے جو حقیقتن مطلوب ہیں اور جیسا عالم شہروں کے اندر موجود ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ادنا مایطلق علیہ العالم ہیں یہی اگر شہروں کے اندر موجود ہیں تو کفایت کر جائیں یہ کفایت نہیں کرتے کفایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ عالم ہو کہ جس کو قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو اصول تفسیر کا علم ہو اصول حدیث کا علم ہو اصول فقہ کو جانتا ہو قواعد فقہیہ کو جانتا ہو تو اس طرح کی ایک وسیع و عریض اس کا جو علم ہے ایسے جو جید علمہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا ہونا بزاتے خود فردے کفایہ ہے کہ اتنی تعداد میں ہونے چاہیے کہ لوگ اپنے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہ بے بس اور لاچار نہ رہ جائیں یعنی اتنے ہوں کہ ان کی طرف رجوع کیا جا سکے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں تو وہ جو عالم ہیں اس کے لیے درس نظامی کی فائد نہیں کرتا درس نظامی بنیاد بنتا ہے پھر اس کے بعد مطالعہ بہار شریعت کے اندر صدر شریعہ علی رحمہ نے جہاں پر افتا اور قضاء کا جو ہے قضاء کے احکام لکھے ہیں وہاں پر آپ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے تحریر فرمائے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اس میں آپ نے فرمایا کہ درس نظامی کے پڑھنے کے بعد تفسیر حدیث فقہ تصوف اخلاقیات اس کی کثیر کتابیں ایک عرصہ دراز تک پڑھتا رہے تو پھر وہ حقیقتاً عالم بنتا ہے تو اب یہ ہے کہ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کا میں نے ارز کر دیا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ جو عرفی اعتبار سے ہے یا ادنا تعریف کے اعتبار سے ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہی کے جید فاضل اور حقیقی اور بڑے عالم کے اعتبار سے وہ اطلاق جو ہے وہ بہت زیادہ مطالع کے بغیر نہیں کیا جا سکتا حضور آپ نے فرمایا کہ اولہ کا تعالیم علم بھی عالم کا اس پر اطلاق ممکن ہے تو یہ تو چلے کوئی محنت کرے لیکن عمومی طور پر درس نظامی کے کس درجہ تک یہ شرائط حاصل کر لینی چاہیے اچھا تعالیم علم کس کو کہیں گے ہم یا درس نظامی مکمل ہونے کا انتظار ہی کیا جائے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پر جو عقائد کا علم ہے اب عقائد کا علم کہاں جا کے ہمیں آتا ہے کس درجہ کے اندر جا کے ہم عقیدے کے مسائل پڑھتے ہیں تو عام طور پر جو ہے یہ ہماری شرائط عقائد وغیرہ بہت بعد میں جا کے آتی ہیں ساتھویں درجے کے اندر یا چھٹے درجے میں ہوگی بعض جگہ پر اچھا اسی طرح جو نماز روزے نماز کے مسائل تو چلو یہ ہے کہ اولہ ثانیہ سے شروع ہو جاتے ہیں نور علیزہ ہے اس کے بعد قدوری ہے یہ پڑھتے ہیں تو یہ مسائل تو حاصل ہو جائیں گے لیکن تصوف کے جو مسائل یعنی تصوف سے مراد یہ ہے کہ جو علوم باطنیہ کے مسائل ہیں تو اب وہ کب ہم سیکھتے ہیں وہ کون سے درجے کے اندر سیکھتے ہیں تکبر کے حسد کے بغز کے ریاکاری کے ان چیزوں کے جو شرائی باریک احکام ہے یعنی وہ احکام کے جو واقع پیش آنے والے ایک تو بہلے کہ بہت باریک ہیاں ہیں تصوف کے عالی سے عالی مرتبہ ہوتا ہے تو اکل کا ایک وہ مرتبہ جو فرض ہے ایک وہ مرتبہ جو مستحب ہے دونوں کے دنمیان فرق ہے تو اب جو بہت باریک اور مستحب درجے کے جو احکام ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو ضروری احکام ہیں تو وہ ہم کون سے درجے میں سیکھتے ہیں اسی طرح دیگر جو شعبوں کے اعتبار سے ارز کیا اسی طرح بلکہ عقائد بھی ہے عقائد کا بھی ہم کتنا پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے اصل یہ ہے کہ محض درس نظامی جو ہے یہ تو عالم نہیں بناتا صرف درس نظامی یہ عالم نہیں بناتا اس سے بڑا مشکل ہے کہ وہ ساری چیزیں حاصل ہو سکے ہوتا یہ ہے کہ جو طالب علم درس نظامی کر رہا ہوتا ہے وہ صرف اس پر اکتفاہ نہیں کرتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ درس نظامی کا اچھا طالب علم درس نظامی کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ بڑھے ایسا نہیں ہوتا ورنہ تو ہمارے درس نظامی کے پورے پورے جو ہے وہ آٹھ سالوں کے اندر سیرت کی تو کتاب ہی نہیں ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ کیسا علم ہے کہ جس نے سرکار کی سیرت نہیں پڑھی ہو اچھا اسی طرح جو ہے وہ تاریخ ہمارے درس نظامی کے اندر نہیں ہے اور تاریخ جو ہے وہ عالم ہونے کے لئے تو ضروری نہیں ہے لیکن سمجھ دار اور اچھے عالم ہونے کے لئے یہ واقعتاً ضروری ہے کہ تاریخ کا علم نہیں ہے تو بہت ساری جہالتیں رہ جاتی ہیں تو یہ کہ ہمارے ہاں جو اچھا طالب علم ہے وہ صرف درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پر اکتفاہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ساتھ میں تھوڑی بہت نہ کوئی نہ کوئی کتابیں وہ پڑھتا رہتا ہے کوئی مارکٹ سے رسالے خرید رہی ہے کوئی سنی علماء کی کتابیں خرید رہی کوئی اپنی کتابیں خرید رہی سیرت کی کتاب کوئی پڑھ لی تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ طالب علم ہو وہ سیرت رسول عربی نہ پڑے اور سیرت مصطفیٰ نہ پڑے عام طور پر پڑھ لیتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر دکھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولا کے اندر دو چار کتابیں اضافی پڑھ لیتا ہے سانیہ میں دو چار اضافی پڑھ لیتا ہے پھر اگرے درجے میں اور مزید کچھ اضافی پڑھ لیتا ہے پھر مزید کچھ آگے جا کے پڑھ لیتا ہے تو یوں کرتے کراتے یہ ہوتا ہے کہ دورہ حدیث تک جب ایک طالب علم پہنچتا ہے اور خارجی متعلقہ اس کا شوق ہوتا ہے اور وہ مستقل کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو دورہ حدیث میں جا کے عام طور پر طالب علم ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر عالم کا اطلاق ہو سکے پھر وہ یہ جو عالم کی تعریف ہے اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے ورنہ بھاران میں نے بزاتے خود میں نے وہ طلبہ بھی دیکھے ہیں کہ درجہ سالیسہ کے اندر بھی ماشاء اللہ ان کا بڑا علم ہوتا ہے یعنی خود میں نے دیکھے ہوئے درجہ سالیسہ کے اندر ہیں لیکن ان کا مطالعہ بڑا زبردست ہوتا ہے یعنی اپنی درسی کتاب بھی پڑھنے ہیں خارجی کتاب بھی پڑھنے ہیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دورہ حدیث تک جب پہنچتے ہیں طلبہ تو اس وقت اگر ان کا خارجی مطالعہ کا شوق ہر اسے چلتا آ رہا ہے تو پھر وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب دورہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنے سے فارغ ہوتے ہیں تو جو عالم کا بنیادی اور ابتدائی اطلاق ہے وہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے حضور پچھلے سلسلے میں عربی زبان میں مہارت کے حوالے سے سوال ہوا تھا اس میں بہت اچھے مدنی فولہ تھا فرمایا تو اس میں یہ تھا کہ ایک یہ ہے کہ عربی لغت کا جو استعمال ہے ہم اردو سے عربی کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عربی سے عربی ہی کی جائے تو اس میں بے شمار لغات ہیں لسان العرب ایک بڑی مشہور لغت ہے بڑی ہے تو کیا اس طرح کی لغات استعمال کی جا سکتی ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت وقت مشورہ جائے نا وہ یعنی وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی سے کہا نا کہ وہ کیا نام ہے گرم چیزیں کھایا کر رہا تو وہ پورا مہینہ مچھلی کھاتا رہا تو یہ مراد نہیں ہوتا گرم چیزیں کھانے سے کہ پورا مہینہ صرف ایک ہی چیز کھاتے رہے اصل یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عربی سے عربی لغت اس کا استعمال کرے اس سے مراد ہیں جو مختصرات اور متوسطات ہیں مختصرات سے مراد یہ ہے بلکہ متوسطات ہی اس میں آ جاتی ہے جیسے منجد کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی سے عربی واری آپ استعمال کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لسان العرب یا تاج العروس یہ تیس تیس جلدوں میں تیس تیس جلدوں میں اور اس میں اس قدر زیادہ تفصیل ہے اس قدر زیادہ تفصیل ہے کہ وہ طلبہ کے لئے ہرگز ہرگز ضروری نہیں طلبہ کو تو اپنا ایک مشکل لفظ ان کا جو انا وہ آ گیا سامنے سمجھ نہیں آ رہا تو وہ لغت سے دیکھ لیتے ہیں ان کا اتنا کام ہے اب جلالین کا ایک لفظ ہے وہ ایک لفظ دیکھنے کے لیے چار گھنٹے لسان العرب لے کے بیٹھے رہے ہیں پہلے تو یہ پتا نہ چلے کہ اس کی ترتیب ہے کیا کیونکہ ان کی ترتیبیں بھی تھوڑی سی مختلف قسم کی ہیں تو یہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو درس نظامی پورے درس نظامی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ درس نظامی کا جو زمانہ ہے یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی کتابیں درس نظامی کے زمانے میں پڑھے گا 99 فیصد وہ فیل ہوگا یعنی وہ ناکام ہو جائے گا میں نے ایسے طلبہ کو دیکھا ہے جو دورہ حدیث جب شروع کرتے ہیں تو اب بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ دورے کے اندر ہم نے سب کچھ پڑھ لینا بخاری کے ساتھ کیا پڑھنا جی فت الباری امدہ تلکاری اب فت الباری امدہ تلکاری اگر بخاری کے ساتھ پڑھے گے تو بخاری کے تو ایک دن کے اندر ہم پانچ سفے پڑھ رہے اور امدہ تلکاری کے وہ دوسو سفے بن جائیں تو وہ اس کے دوسو سفے آپ ایک دن میں کیسے پڑھ سکتے دوسو نہیں پچاس ہی سفے سے پچاس سفے آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امدہ تلکاری فت الباری کے شوقین جو ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے نا اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے کتاب تو خرید رہتے ہیں لیکن پانچ سفے دن کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگا اسی طرح ہدایہ پڑھنے والے ہدایہ پڑھنے والا کوئی طالب علم بالالتزام فتح القدی نہیں پڑھ سکتا اچھا اسی طرح یہ جو قدوری ہے قدوری پڑھنے کے لیے جوہرہ بالاستیاب نہیں پڑھی جا سکتے وہ بھی بڑی کتاب اسی طرح دوسری کتابیں تو یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں تو ایسا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی اور اس کے ساتھ فلان کتاب پڑھتے تھے جیسے محدث آدم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھتے تھے ساتھ میں امداد الگاری پڑھتے تھے بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ منیات المسلی ایک کتاب ہمارے درسل نظامی میں ہوتی تھی اب نہیں ہے منیات المسلی جو ہے یہ نور العزاز سے بھی پہلے پڑھا جاتی تھی تو محدث آدم رحمت اللہ علیہ جب منیات المسلی پڑھتے تھے تو ساتھ میں فتاوہ شامی پڑھتے تھے تو اب بعض بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کے یعنی آپ کو واقعات ملیں گے لیکن وہ بڑے غیر کیسز ہوتے ہیں یعنی بڑے نادر اور نایاب قسم کے وہ معاملات ہوتے عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے شرع عقائد پڑھی تو شرع عقائد کے ساتھ آپ نے چوبیس شروعات کا مطالعہ کیا نہیں ہے یعنی ہمیں آج کے زمانے کے اندر بھی جو شروعات میسر ہیں وہ پانچے ہیں باقی تو اردو کی شروعات ہیں ان کو تو شروعات کم شمار گیا جاتا ہے یعنی جو عربی کے شروعات ہیں جیسے رمضان آفندی ہو گئی یا نبراس ہو گئی یا اور دوسری تو یہ جو شروعات ہیں یہ چار پانچ سیحاب ہیں بہت زیادہ تو دس مل جائیں گی آپ کو آج کی زمانے میں عالی حضرت جب اپنے زمانے میں پڑھتے تھے اور مخطوطوں سے پڑھتے تھے تو چوبیس شروعات کے ساتھ شرعہ قائد آپ نے پڑھے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ شرعہ قائد پڑھنا تو آپ بھی پہلے چوبیس شروعات جمع کریں یا اکیس شروعات جمع کریں اس کے بعد آپ مطالعہ شروع کریں کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اگر ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دے دیں گے تو آپ کی دوسری چیز متاثر ہو جائے گی یا پھر آپ حد سے زیادہ آپ کو محنت کرنے پڑے گے تو آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی تو لہذا طریقہ یہ ہے کہ درس نظامی کے زمانے میں کہیں بھی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ بالاستیاب یا مستقل بنیادوں پر نہیں کرنا چاہئے کبھی کبھار اس طور پر کہ ایک آدمی کا ذوق باقی رہ اور بڑی کتابوں سے اسے آشنائی بھی ہوتی رہ اب اس اعتبار سے اگر ہدایہ کے ساتھ کبھی فت القدیر بھی اٹھا لی کہ آپ نے پندرہ دن میں بیس دن میں ایک مرتبہ فت القدیر کو بھی وہ مکورہ مقام جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ فت القدیر کا انداز کیا ہے اسی طرح بخاری پڑھنے والوں نے کبھی کبھار امدت القاری بھی پڑھ لی تو پتا چل گیا کہ جو بڑے بڑے آئیمہ اور شارہین حدیث ہیں انہوں نے شارہ کس انداز میں کی ہے تو یہ کبھی کبھار تو درست ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیادوں پر کوئی اس طرح پڑھے اب یہی معاملہ اس کا ہے جس کے بارے میں سوال ہوا لغت کے اعتبار سے لغت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی ایک لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے تاج الوروس یا لسان الارب اٹھا لیں اب آپ اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے کتاب کا انداز کیا ہے یہ کتاب والے کس کی سنداد میں کلام کرتے ہیں ان کے اس حروب کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ کسی لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے کس طرح اشعار لے کر آتے ہیں زمانہ جہلیت کے یعنی یہ چیزیں لیکن یہ کہیں کہ جناب آپ بیٹھے ہوئے لے کے قدوری اوساد میں رکھی ہے لسان الارب تو قدوری شریف جو ہے اس کو تو ملے گئے مندرہ ملڑ لسان الارب آپ کے کھا جاگی چار گھنٹ ہے لہذا یہ لسان الارب تاج الاروز جو ہیں یہ کبھی کبھار کسی خاص مسئلے کے اندر دیکھنے کے لیے تو کفایت کرے گی لیکن طلبہ کے لیے ہرگز ہرگز یہ مفید نہیں ہے ان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جائیں عربی سے عربی لغت کے اعتبار سے یہ انہی کو استعمال کریں تو یہ لغت کے علاوہ اگر فق وغیرہ جیسا قدوری پڑھنی ہے تو پھر کیا پڑھا جائیں عمومی طور پر حاشیہ پڑھا جائیں یا عبارت ہی پڑھی جائیں دیکھیں قدوری کے لیے تو لباب موجود ہے حاشیہ بھی ہے لباب بھی ہے اصل یہ ہے کہ درسل ادامی کی کتابوں پر جو ہواشی ہیں وہ عام طور پر بڑے اچھے ہواشی ہیں اور وہ کفایت کرتے ہیں جیسے جلالین کے اوپر جو موجودہ حاشیہ ہے ابھی تو پتہ نہیں کونس ہے جب ایک پہلا جو چھپتا آ رہا ہے وہ بڑا اچھا حاشیہ تھا کفایت کرتا تھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ جلالین کے ساتھ آپ ساوی اور جناب تفصیل جمل لے کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اگرچہ وہ بھی بڑی کتابیں نہیں ہیں یعنی ساوی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہیں وہ بھی چل جاتی ہے اگر جلالین والا ساوی ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے بہرحال منزادہ مناسب یہ ہی ہے کہ اس کے حاشیہ پر اکتفاہ کیا لیں پورا نہیں کر پائے گا کرے گا بھی تو پھر یہ ہوگا کہ چھے کتابیں پڑھ رہا ہے ایک دن کے اندر ان میں ایک کتاب کی تو کوئی درمیانی بڑی شراجہ استعمال کر سکتا ہے ہر کتاب کی شراجہ استعمال کرے یہ انسانی طاقت کے اعتبار سے ممکن ہے یعنی جیسے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ چھے کتابیں پڑھتے ہیں جن میں ایک قدوری ہے قدوری کے لیے آپ نے جہرہ اٹھا لی اب بکیہ کتابوں میں آپ حاشیہ بھی نہیں پڑھ رہے اور قدوری میں آپ جہرہ بیلہ استعمال پڑھتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ قدوری کے ساتھ آپ کی جہرہ چل لی ہو دوسری کتاب کے ساتھ آپ اس کی شراجہ چل لی ہو تیسری کتاب آپ اس کی شراجہ چل لی ہو تو پھر ہمارے جو متعلق سپیڈ ہے جو سپیڈ ہے وہ بھی اتنی نہیں اور ہمارا حافظہ بھی اتنا نہیں جو اس کو محفوظ کر سکے اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک محدود وقت کے اندر پانچ سے چھ گھنٹے ہوتے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے جو ہمارے پاس پڑھنے کے ملتے ہیں اس کے اندر ہم اتنی ساری کتابیں پڑھ سکیں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا یا تو یہ ہو کہ فقہی زوق چونکہ زیادہ لیادہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیوئی یہ ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ساری کتابیں برابر درجے کی پڑھ جائیں درسل اندامی کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض علوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ مفید نہیں ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو بعد میں پتا چلتا سب سے زیادہ مفید یہی ہے تو اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو کما حقوہو پڑھیں اب اپنے ذوق کی چیز کو تھوڑا سا مزید بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ نہ کریں کہ ایک اپنے ذوق کی چیز کے لیے دوسری کو فراموش کر دیں یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو اصول فک اور فک پسند ہے تو آپ تفسیر کو چھوڑ دیں یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر کو بھی کما حقوہو پڑھیں لیکن فک آپ زیادہ پڑھ لیں یا تفسیر کا آپ کو زیادہ شوق ہے تو اب یہ نہ کریں کہ فک کو بلکل چھوڑ دیں فک کو کما حقوہو پڑھیں لیکن تفسیر کو آپ زیادہ وقت دے دیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی ضروری بیلنس وہ برابر رکھتے ہوئے اب کسی کو آپ زیادہ وقت دے دیں لیکن یہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کے اوپر اتنی توجہ دے دی جائے کہ دوسری کتابوں کا حرج واقع ہو مزور یہ تو تھا شرعہ پڑھنا عبارت حل کرنا یہ تو ذہین طلبہ کا کام ہے کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں ہوتے کمزور ہوتے ہیں ان کو تو روزانہ کا سبق یاد نہیں ہوتا اب وہ خود یاد نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہاں سے توجہ نہیں ملتی اور یعنی بہت عجیب سا معاملہ ہوتا ہے حلقوں میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا کرنے ہیں ذہین طلبہ کو جو تھوڑے سے کمزور طلبہ ہیں ان کے حوالے سے کیا دین رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں پہلے تو جو وہ طلبہ ہیں کہ جو پڑھنے کے اندر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے حافظہ کمزور ہے ذہن اتنا تیز نہیں یہ کوئی نقص نہیں ہوتا اس اعتبار سے تو نقص ہے کہ بارہ دوسروں کی برسپت کم حافظہ ہے کم ذہانت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کام کے نہیں اصل میں کیا ہے دنیا میں ذہانتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں ذہانتوں کی بہت ساری قسمیں یعنی جو لکھی گئی ہے وہ آٹھ قسمیں لکھی گئی انٹیلیجنس کی آٹھ قسمیں ہیں ذہانت کی آٹھ قسمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ مہنتی اچھے اچھے حافظے والے اچھے ذہن والے طلبہ ہوتے ہیں وہ پڑھ لے کے بہت اچھے استاد بن جاتے ہیں اور جو پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہوتے وہ کسی دوسرے شعبے میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے اندر وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی جو تنظیمیں چلانے والے بڑے بڑے ادارے چلانے والے کیا وہ حافظے اور ذہانت کے اندر وہ ذہین طلبہ کے برابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ زندگی کے جس شعبے کے اندر جاتے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں بلکہ وہ کہنے والوں کا تو یہاں بھی ہوتا ہے کمی آپ نے پڑھ لکھ کے نوکر بننا یا بغیر پڑے آپ نے مالک بننا ہے تو جو انپڑھ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور پڑھے لکھے سارے اس کے نوکر ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا حافظہ ہونا یا بہت زیادہ ذہانت ہونا زندگی میں کامیابی کی کوئی دلیل نہیں بہت سارے اچھے پڑھنے والے جو ہے وہ زندگی میں متوسط درجہ گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت سے کم پڑھنے والے جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو لہذا پہلے تو یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے جن کا کم حافظہ ہے کم ذہانت ہے وہ مایوس نہ دوسری بات یہ کہ وہ جا کے کسی سے تعاون مانگتے ہیں جیسے دوسرے طالب علم سے کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں تو اب وہ جس طالب علم سے کہا گیا اسے چاہیے تو یہ کہ وہ اس کی مدد کریں قرآن پاک کا حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور علم سکھانے سے بڑھ در نیکی کیا ہوگی علم سکھانا جو ہے یہ آلہ درجے کی نیکی ہے لہذا نیکی پر جو تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اس کے اعتبار سے جو ذہین طالب علم ہے اس کو دوسرے کو وقت دے دینا چاہیے اسی طرح حدیث ممارک فرمایا دین تو ہے ہی خیرخواہی کا نام دین خیرخواہی کا نام ہے جو ذہین طالب علم ہے وہ دوسرے کی خیرخواہی کریں اس کو اگر سبق پڑھا دیا سمجھا دیا اس کے اشکال کو دور کر دیا اس کی الجھل کو سلجھا دیا تو یہ اس کی خیرخواہی ہے تو یہ خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے اسی طرح حدیث ممارک ہے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے تو اب یہ جو ذہین طالب علم دوسرے کو سمجھائے گا یہ اسے نفع پہنچائے گا تو جو ہمارے جو ذہین طالب علم کا جذبہ ہونا چاہیے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ نیکی پر تعاون کی نیت سے خیر خواہی کی نیت سے اور دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت سے وہ اس کو سمجھا دے یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے البتہ یہ ہے کہ وہ طلبہ کہ جو یوں دوسرے سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی جو کم ذہین طلبہ ہیں جو دوسروں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے رویے پر غور کیا کریں جو کسی دوسرے سے تعاون لیا جاتا ہے وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھنے لیا جاتا ہے یعنی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں دوسرا زچ ہو جائے بالکل اور وہ یہ بولنے میں مجبور ہو جائے کہ یار تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے دنیا میں میں ہی ملاؤں تمہیں کیا یعنی یہ ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اچھا میل ملاب ہونا چاہیے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے پھر آدمی کسی کو بولتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں یعنی کسی سے اچھی دوستی ہے اور اب آدمی اسے کہہ کہ آپ مجھے سمجھا دیں تو وہ سمجھا دے گا اور کسی سے اثرن کوئی تعلق نہیں ہے اور اب اس کو جا کے بولیں حامیت دین و نصیحہ کے تاتھ مجھے پڑھاؤ تو وہ یہ کہہ گا کہ میں دوسری نیتیں بنا لیتا ہوں اور میں دوسری نوایتیں جمع کر کے آ جاتا ہوں میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں پڑھاتا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا جو تعاون کرنے والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی نیتیں رکھیں اور تعاون کیا کریں اور جو تعاون لینے والے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ آجزی کے بغیر دوسرے کی مدد نہیں لی جا سکتی آپ نے کسی سے پیسے لینے نہ تو پیسے یوں ہی لینے پڑے گے آپ یوں کر کے پیسے نہیں لے سکتے یوں کر کے چھین سکتے ہیں لے نہیں سکتے تو اس لیے جنہوں نے دوسروں سے مدد لینی ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رویہ کو اچھے کریں اپنے تعلقات کو اچھا کریں جو درجے کے اندر دوسرے طلبہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں خاص طور پر جو ذہین طلبہ ہیں ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں بلکہ سیکھنے کے لیے جو اس کے کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت خوش آمد اور چاپلوسی بھی چل جاتی ہے تو سیکھنے کے لیے اس کی بھی اجازت ہے جھوٹی تعریف نہ ہو سچی تعریف ہی ہو لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ بھی چلا کر دوسرے سے تعاون لے لینا چاہیے یہ بولے کہ نہیں پہلے تم پورے صوفی بڑھو میں بھی پورا صوفی ہوں اب تم میرا تعاون کرو تو پھر یہ تعاون بغیرہ جانے یہ حاصل ہوتا نہیں ہے تو لہذا کرنے والا اپنی اچھی نیادیں رکھیں اور تعاون لینے والا اپنا انداز اچھا رکھیں ہر طالب للم کو اچھی نیاد کرنی چاہیے حضور درس نظامی شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں یا ویسے علم دین حاصل کرتے ہیں ایک بڑی فضیلت سننے میں آتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو جو درس نظامی مداخرہ لے لے تو ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی مقصود طالبہ ہے اس فضیلت کے ہمیں دیکھیں یہ تو احادیث سے واضح ہے کہ طلبہ کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں لادمی بات ہے کہ اس طالب علم کے قدموں کے نیچے تو پر نہیں بچھائیں گے جس کو بعد میں موں کے اول کسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے یعنی وہ بھی روایت اپنی جگہ موجود ہے تو ایسے طالب علم کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے وہ اپنے پر نہیں بچھائیں گے کیوں وہ کون ہے وہ وہ ہے جس نے ریاکاری کے طور پر سیدھا یعنی عالم کہلانے کے لئے تو انہیں علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے تو اب جو طالب علم علم اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے عالم کہا جائے یا اس کو علامہ صاحب کہا جائے یا اس کے اور اس طرح کی جو بری نیتیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی تو وہ اس کی نیتیں ہیں تو اس کے پاؤں کے نیچے تو پر بچھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا لہذا یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جو اولاً تو علم کے لیے آئے یعنی علم کے لیے آئے صرف ایسے ہی جو ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے اور کھانے بینے کے لیے نہ آئے علم کے لیے آئے اور پھر وہ علم حاصل کرنا بھی خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر اس کو یہ فضیلت یہ بھی ہے اور بھی بہت ساری ہیں اور اگر یہ نیتیں نہیں ہیں تو پھر تو وعید معروف ہے کہ تُو نے علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے علم کہا جائے یا اور احادیث میں بارکہ ہے من طلب العلم لی غیر اللہ و اراد بھی غیر اللہ فَلْيَتَبَوَّا مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ کہ اپنا ٹھکانہ جھنم میں بنا دیں یا اور اس طرح کی احادیث میں بارکہ کہ جو علم اس لیے حاصل کرے من طلب العلم لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَا علماء سے جھگڑا کرے اور لِيُمَارِيَ بِهِ صُفَحَا یا جو ہے وہ احمقوں سے جھگڑتا پھرے وَيَسْرِفَ بِهِ وُجُوحَ النَّاسِ لَئِ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھرے کہ لوگ میرے مجھ سے متاثر ہوں اور میری طرح مائل ہوں اَدْخَ لَهُ اللَّهُ النَّارِ اس کے لیے یہ وعید بھی تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے ہمارے ہاں خود علم کے اندر اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ علم کے اپنے جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی یعنی علم کے جو بنیادی فرائض ہیں علم بھی ایک عمل ہے نا علم بھی ایک عبادت ہے تو جیسے نماز ایک عبادت ہے تو اس عبادت کچھ فرائض ہیں کچھ اس کی شرائط ہیں اسی طرح علم ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اپنے فرائض اور اس کی اپنی شرائط ہیں اور اس کے جو فرائض اور شرائط ہیں وہ وہی ہیں کہ اس کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے یہ سب سے بنیادی بات ہے تو عرصہ دراز گزر جاتا ہے بعد وقت تو یہ ہوتا ہے کہ نیت بری ہوتی ہے اور بعد وقت یہ ہوتا ہے کہ بری نیت نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہوتی یعنی گھر سے آئے پڑھنے کے لیے کیا کر رہے جی پڑھنے کیوں پڑھنے پڑھنے یعنی کیوں پڑھنے تو وہ آگے کوئی ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم بطور خاص کس نیے پڑھنے ہیں تو وہ جو ہے نا کہ رضا الہی کی نیت خدمت دین کی نیت اشعات اسلام کی نیت اپنی اصلاح کی نیت دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی نیت یہ بطور خاص علم حاصل کرنے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں مستحضر نہیں ہوتی جب یہ علم حاصل کرنے سے پہلے نیت نہیں ہوتی تو پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب سے محرومی ہو جاتی اور پھر بری نیت اس میں شامل ہو جائے تو اب اس کے ساتھ گناہ شامل ہو جائے گا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھی بری نیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن علم جیسے علم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اسی طرح دور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ کچھ خامیاں کچھ برائیاں وہ طبیعت کے اندر آتی جاتی آتی جاتی اور وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی جیسے چند سلسلے پہلے بھی ہم نے ایک مسئلے پر ذکر کیا تھا کہ طلبہ کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ ماننی نہیں ہے کوئی بار یعنی ان کو سمجھانے جائیں تو ان کے گھر والے بھی ان کو سمجھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ارے اس کو بولیں گے علامہ صاحب مان بھی لیں گے یا نہیں مانیں گے تو یہ جو ہے کہ کسی سے یہ توقع ہونا کہ یار اس نے ماننا ہی نہیں ہے یہ پہلے نہیں ہوتی یہ درسل اندامی پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے نہیں ہوتی یہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تب اس سے یہ ڈر ہوتا ہے اب وہ امام صاحب بن گیا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بات مان لے وہ اگر اس سے بڑے درجے پہنچ گیا تو اب سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بات مان لے تو یہ والی چیز میں نہ مانوں والے یا اپنی غلطی کو تصنیم نہ کرنا تو اب اس کی وجہ عام طور پر تکبر ہوتی اور یہ پیدا ہوتا ہے اسی ڈیوریشن کے اندر اسی دورانیے کے اندر تو لہذا علم حاصل کرنے کے دوران بھی یہ دیکھتے رہنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا اخلاق سیئیہ اخلاق رزیلہ جو ہے یہ تو ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتے جا رہے لہذا ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے تو ثواب جو ہے وہ اسی کے لیے جو رضا الہی کے لیے حاصل کرے بری نیت سے حاصل کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا اور اچھی بری نیت دونوں نہیں ہیں تو ثواب سے محرومی ہیں لیکن اس میں بھی ساتھ ساتھ یہ بہارہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی بری عادت تو ہمارے ساتھ ڈیویلپ نہیں ہو رہی بری عادت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے نیت تو اچھی ہے لیکن سوستیاں بہتا ہے پڑھتے نہیں ہیں وقت گزارتے رہتے ہیں جامعہ میں داخل ہیں درجوں میں شرکت کرتے ہیں تو اب بھی خدیلت ملے کیسے اس میں غفلت غفلت ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اصلا ہی نہ پڑے یعنی غفلت کیا ہوگی کہ آپ کا درجہ آٹھ بجے لگتا ہے آپ درہ سو آٹھ بجے تشریف لارے ہیں درجے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر طلبہ بہت زیادہ توجہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا سن بھی لیتے ہیں تھوڑا سا درہ موبائل بھی استعمال کر لیتے ہیں درمیان میں اچھا اس کے بعد حلقوں کے اندر اب وقت پہ نہیں آتے حلقوں میں بیٹھے ہوئے پڑے بھی لیتے ہیں دو چار گھپے بھی مار لیتے ہیں تو غفلت یہ ہی ہوتی ہے یعنی غفلت یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی درجے میں اصلا قدم ہی نہیں رکھتا حلقے کے اندر اصلا بیٹھتا ہی نہیں سبق وہ بلکل یاد ہی نہیں کرتا اگر ایسا طالب علم ہوگا تو اس کی تو ایسا ہی چھٹی ہو جائے گی اس کو تو ایسا ہی فاری کر دیں اور اگر ایسا ہوگا تو بہرار وہ تو طالب علم ہے ہی نہیں طالب علم کا مطلب تو ہے علم کو طلب کرنے والا طالب اللذی یطلب العلم وہ جو علم کو طلب کرتا ہے اللذی یسعا للعلم جو علم کے لیے سعی کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اب جو علم کے لیے اصلا ہی سعی نہیں کر رہا تو اس پر تو طالب علم کا اطلاع کی درست نہیں وہ وہی ہے پھر وہ کھانے بھی نہیں آیا ہوئے تو اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہے باقی جو غفلت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بہرحال بنیادی فضائلت تو اس کو حاصل ہیں اب یہ ہے کہ جتنا زیادہ اچھے انداز میں پڑے گا اتنا زیادہ اس کو فضیلت میں لیتے ہیں طلبہ کی بات چلی ہے بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں بہت شور مچاتے ہیں جامعہ میں ہوں گھر میں ہوں ہر جگہ شور چھوٹی چھوٹی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں یہ طرز عمل کیسا دیکھیں یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ گفتگو کے اور زندگی کے آداب کے ساتھ ہے معاشرت کے آداب کے ساتھ اس کا تعلق معاشرت کے آداب کے ساتھ آداب معاشرت زندگی گزارنے کی جو آداب ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ہاں جیسے بنیادی حکم میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یا ایوہ اللہ دین آمaud خلو فسر مکافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے دین کے اپنے اپنے ٹکڑے بنائے ہوئے اپنے اپنے ٹکڑے کیا بنائے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے تو عبادات کو فوکس کر لیا کہ بھئی عبادت کی اور ہم دیندار اور بڑے اچھے لوگ ہیں بس معاملات کیسے ہیں کوئی اتا بتا نہیں کچھ لوگوں نے جہاں وہ مخلوق خدا کی خدمت اور رفاہی کام ان کو اپنا مطمئے نظر بنایا اور بکیا سب چیزوں کو فراموش کر دی یہ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ رفاہی ادارے رفاہی کام کرنے والوں میں ایک تعداد ہوتی ہے جو اس طرح کے ہوتی ہے طلبہ کے اندر کیا ہوتا ہے طلبہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں علم دین سب سے افضل عبادت ہے لہذا اب ہماری نوافل سے بھی چھٹی ہے اب ہماری نفلی روزے سے بھی چھٹی ہے نفلی نمازوں سے بھی چھٹی ہے تلاوہ سے بھی چھٹی ہے جکر و درو سے بھی چھٹی ہے کیوں اس لیے کہ ہم افضل عبادت کے اندر مشہول ہیں اور باقی یہ جو معاشرت یہ جو شور مچانے والی بات ہے یہ وہ چیز ہے جسے سارے گروہ آ رہے ہیں یعنی خواہ وہ عبادت کو اپنا فوکس کرنے والا ہے یا وہ خدمت خلق کو فوکس کرنے والا ہے یا وہ علم دین میں مشہول ہونے والا ہے معاشرت کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اسلام کا حصہ ہے یہ بھی کوئی دین کے احکام ہیں حالانا کہ یہ وہ بنیادی احکام ہیں کہ جن کے لیے بطول خاص شریعت تشریف لائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بُعِثُ لِأُتمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاقِ آلیہ کو اس کے مرتبہِ کمال تک پہنچا دوں اخلاق کو اس کے مرتبہِ کمال تک پہنچانے کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو اخلاقیاں ہوتے ہیں یہ شور مچانا تنگ کرنا عیزہ پہنچانا یہ کیا اخلاقیات کے اندر آتا ہے ہرگز اخلاقیات کے اندر نہیں تو یہ بنیادی آدابِ زندگی ہیں جن سے بہت زیادہ غفلت ہے یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے گھروں میں رہے تو بندہ گھروں میں رہنے سے تنگ ہے روڑ پہ نکلے تو روڑ پہ چلنے سے تنگ ہے مدرسے میں آ جائے تو مدرسے والوں سے تنگ ہے یعنی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی حص کیوں نہیں ہے اس کا سنس کیوں نہیں ہے ان کے اندر یہ شعور کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی چیزیں کچھ وہ ہیں جو کرنے کی ہیں اب جیسے شور کرنے کی بات شور کرنے کے اندر دیکھیں ایک تو بنیادی سی بات ہے کہ آپ شور کریں گے تو آپ اپنے ساتھ والے کو تکلیف پہنچائیں گے وہ آپ کا ساتھ والا آپ کے مدرسے کے اندر ہے تو بھی آپ کا شران پڑوسی ہے وہ آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے شور سے آپ کے پڑوسی تنگ ہیں تو بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں اور اس پر جتنی وہ احادیث ہیں پڑوسیوں کے حوالے سے وہ ساری صادق آجائیں یعنی جو فرمان ہے کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ اللذی لا یعمن جاروہ بوائقہ ہو جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تو اب آپ کا پڑوسی خواہ وہ آپ کا طالبیل میں جامعہ کے اندر یا وہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہیں بہار سورت یہ وعید منتبی کہ واللہ لا یعمن واللہ لا یعمن واللہ لا یعمن اللذی لا یعمن جاروہ بوائقہ ہو اچھا اسی طریقے سے پھر ہمارے وہ حدیثیں مبارک آپ نے بارہا سنی ہیں پڑھی یہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی ویادی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاسے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب یہ جو شور مچانے والا ہے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے یہ ہوا نا اس کے اوپر تو اب المسلمون جو فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ تو یہ کامل مسلمان انہوں سے نکل گیا کہ اس کی زبان سے دوسرے تکلیف کے اندر اچھا پھر یہ جو بولنے کے اندر ہیں بولنا تو یوں کہلے کہ ویسے ہی آدمی کا آئیڈنٹی کارڈ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اپنا شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیتا ہے کہ آئیم پاکستانی بولنا جینا یہ ہوتا کہ میں یہ ہوں آدمی کے بولنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ بھی ہے یا نہیں اس کے بولنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں آدمی بولتا ہے شور مچانے پتا چل جاتا ہے کہ یہ درہ تھوڑا سا انسانیت پر انسانیت کو لائک نہیں کرتے ہیں یعنی یہ پسند نہیں فرماتے ہیں اچھے چیزوں کو تو یہ والی جو حرکتیں ہیں یہ والی نہیں ہونی چاہیے شور مچان قرآن پاک ہے دیکھیں میں ارس کر رہا ہوں کہ ہمارے دین کے بنیادی احکام میں سے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے آیات مبارکہ کے الفاظ دیکھیں سارے آداب زندگی بیان کی ہے پہلی بات فرمائیں کہ لوگوں کے لیے اپنے رخصار کو ٹیڑا نہ کر یعنی گفتگو کرنے کے لیے اپنے رخصار ٹیڑے نہ کر کہ ٹیڑے مو بات کرنا سیدھے مو بات ہی نہیں کرنی فرمائے ایسا نہ کر اور زمین کے اندر اترا کرنا چل اللہ تعالیٰ اترانے والے کو تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور چلنے کے بارے میں فرمائے اور اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو احتدال کا راستہ اختیار کرو یعنی ایسے انداز میں چلو کہ جو ڈھنکہ چلنا شمار کیا جائے نہ یہ لگے کہ یار صدا کا بیمار جا رہا ہے اور نہ یہ پتہ لگے کہ ہوا کے گھوڑے کو پر بیٹھا ہوا ہے میانہ روی کے اندر چلو اب گفتگو کے بارے میں بطور خاص آواز کے حوالے سے رشاد فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو کہ بے شک بترین آواز گدے کی آواز ہے گدے کی آواز کیوں سب سے بتر ہے شور مچاتا ہے شور اتنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا پڑھ نہیں سکتا گدے کے پاس بیٹھا آواز میں پڑھ نہیں سکتا جب گدہ بولنا شروع کرے گا جس کے پڑھوز کے اندر گدہ ہوگا وہ پڑھ نہیں سکے گا تو اب آپ غور فرما لیں کہ آپ کا پڑھوسی کیا سمجھے کہ میرے پڑھوز کے اندر کون رہ رہا ہے یا آپ جس کمرے میں رہتے ہیں تو آپ کے کمرے کے اندر جو بیٹھا ہوا طالعہ بیلہ مطالعہ کر رہا ہے یا وہ اپنی عبادت کر رہا ہے یا وہ سو رہا ہے وہ کیا سمجھے کہ میں کن کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں آپ کا پڑھوسی کیا ہے انسان ہے یا اننا انکر الاسواد اللہ صوت الحمیر کا مصداق ہے تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں شور مچانا یعنی ہماری اور یہ شور مچانا ایک مثال ہے صرف ایک مثال ہے تہذیب شائستگی اور اچھے اخلاقیات اور اچھے مینرز جس کو یہ کہا جاتا ہے اس کا دائرہ تو ہزاروں چیزوں پر مشتمل ہے یہ شور مچانا ان میں وہ بنیادی ایک چیز ہے کہ جو ٹیگ لگا گیا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ آئین دیڈ میں فلاں ہوں انسان نہ سمجھ رہا تو یہ والی جو صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے شور شرابہ یعنی اب میں یہاں رہتا ہوں یہاں پتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے بول بول کے بول بول کے اب تو تھکیں گے خدا کا واسطہ ہے مجھے یقین دلا دو کہ میں انسانوں میں رہتا ہوں یعنی یہ شور پتا نہیں کیا مسئلہ ہے یعنی ادھر سے بھی شور آ رہا ہے ادھر سے بھی شور آ رہا ہے نیچے سے بھی شور آ رہا ہے ہر طرف سے شور آ رہا ہے جب جس کا دل کرے گا جب دل کرے گا یعنی یک کدام بیٹھے بڑھے وہ ناد کی آواز بلند کر دے گا یا اس نے موبائل کے اندر لگا کے بیٹھ جائے گا اب مثال کے طور پر آپ طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے یا باہر ہی کوئی جناب اپنے موبائل کے اندر بلند آواز سے ناد لگا کے بیٹھ جائے اب اس کو کیا بولیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ دوسروں کا تو خیال کریں آپ نے نہ سنی ہے تو اپنے کان کے اندر لگائیں آپ سنیں تو یہ جو اخلاقیات والی چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ سارے مغرب والوں نے اختیار کی ہیں یورپ والوں نے امریکہ والوں نے اختیار کی ہیں اور ہمارے لوگ بڑا بودیار بڑے سیویلائزڈ ہیں بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں بڑے محذب ہیں بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں بھائی یہ چیزیں تو آپ کی ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا وَقْصِدْ فِي مَشْحِقَ ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا وَقْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَادِ لَسَوْتُ الْحَمِينَ یہ آپ کے کتاب میں لکھا ہوا یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو بتایا ہے تو جن کو بتایا ہے جب وہ عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو اتنی تو سمجھیں نا کہ کونسی اچھی چیز ہے جو ہم ان کی لے کر اختیار کر لیں تو لہٰذا یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی توجہ دیا کریں آپ کو چیز اٹھاتے رکھتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا خیال کرنا چاہیے یعنی اس کو پورا گسیڑ دیں اس کو شور مجھے پورا آپ اس کو طریقے سے اٹھا کے رکھ دیں ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ان کو بٹن دبانا نہیں آتا فین چلانا ہے یا لائٹ چلانی ہے تو بٹن دبانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کا حل کیا ہوتا ایسے مانے گا تھک بھئی آپ کوٹ میں بیٹھے ہوئے آرڈر آرڈر کر رہے ہیں بٹن بھی ایسے دبائیں گے مسجد کے اندر آئیں گے بٹن دبائیں گے تو پوری مسجد کو پتا چلے گا کہ جناب آم موصوف نے بٹن دبایا ہے تو بھئی آپ نرمی کے ساتھ دبائیں آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ ذرا دیرے سے رکھتے ہیں آرام سے رکھتے ہیں آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو اٹھانی سے اٹھانی ہے آپ نے کوئی چیز ادھر سے ادھر کرنی ہے تو کر دیں ہم نے چار پائی بھی اگر کرنا ہے تو اس کا ایسے گسیڑ کے لے کے جانا ہے کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ اب جناب کے موصوف کے آرام کا ٹائم ہو گئے رہے تو یہ ایک تو میں مثالیں ارز کر رہا ہوں اس طرح کی یہ کہ نہیں ہے سینکڑوں مثالیں میرے دماغ کے اندر ہیں اور مشاہدے کے اندر بھی سینکڑوں مثالیں تو یہ کہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں آداب، اخلاقیات ان چیزوں کا خیال کریں شور شرابی سے اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کو سنے اس پر عمل کرنے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم